بسمالاللہ الرحمن الرحیم那ی صلی اللہ علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہمارا انٹروڈیکشن ٹو کمپیٹر اپلیکشنز کی لیکچر سیریز کا لیکچر نمenzات ہے اور آج اس لیکچر میں ہم بسیکلی کروڑ کریں گے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کو ہم دیکھیں گے کہ پروگرامنگ کا انٹروڈیکشن کیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے جی پروگرامنگ کیوں ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایک پروگرام کیا ہے اور پروگرامر کون ہوتے ہیں سافٹوئر انجینئر یا پروگرامر یا سافٹوئر ڈویلپرز کون ہوتے ہیں پھر ہم بات کریں گے کہ ایک پروگرام کیسے کام کرتا ہے کیونکہ اگر ہمیں پروگرامنگ کے جو کنسپٹ ہے اس کو سمجھنا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ سافٹوئر پروگرام کیسے کام کرتا ہے اور لاس میں ہم مختلف پروگرامنگ نائمجز جو ہیں ان کو دیکھنے کچھ کریں گے بیسکلی دیکھیں گے کہ ٹائپ سا پروگرامنگ نیمجز جو ہیں وہ کونسی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کے لیکچر پہلا ہے کہ ہم پروگرامنگ کیوں کر رہے ہیں پروگرامنگ ہم کیوں کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے کمپیوٹر مشین یا کمپیوٹر ہارڈ ویر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک ڈمپ مشین ہے یعنی کہ اس میں سوچنے سمجھنے کی یا کچھ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو کوئی انسٹرکشن یا ہدایت نہ دیں اور جب تک ہم کوئی بھی انسٹرکشن یا ہدایت کمپیوٹر کو نہیں دیں گے تو یہ ایک ڈمپ مشین ہے یہ بیکار ہے بے فائدہ ہے یہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوگی اور جب ہم کوئی انسٹرکشن دیں گے کمپیوٹر کو تو کمپیوٹر اس انسٹرکشن کے مطابق کام کرے گا اور وہ انسٹرکشن جو ہے وہ پروگرام کہلاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کو ایکٹیو بناتے ہیں یا کمپیوٹر جو ہے ان پروگرامز کے مطابق اپنے جو مختلف پروسیسز ہیں مختلف عوامل ہیں وہ سارے انجام دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پروگرامنگ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم کمپیوٹر سے کوئی کام لے سکیں کیونکہ اگر پروگرامنگ ہی نہیں ہوگی تو ہم کمپیوٹر سے کوئی کام نہیں لے سکتے اور کمپیوٹر جو ہے وہ چونکہ دمپ مشین ہے اس لئے کمپیوٹر کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا اگر ہم پروگرامنگ نہیں کریں گے اس کے علاوہ ہمیں پتا ہے کہ پروگرامز کو ہی ہم سافر کہتے ہیں اور یہ سافر ہی ہوتے ہیں جنہوں نے ایکچول کمپیوٹر کی ورکنگ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس لئے ہم پروگرام لکھتے ہیں تاکہ ہم کمپیوٹر سے وہ کام جو ریکوائیڈ فنکشنیلٹی ہے وہ حاصل کر سکیں اس لئے ہمیں پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ اس کے علاوہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ جو ہے یہ ایک ایک سائٹنگ اور ریوارڈنگ کریر ہے کیونکہ پروگرامرز جو ہوتے ہیں وہ آج کل کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آج کل کمپیوٹر پروگرامرز جو ہیں سوٹفیر انجینئرز جو ہیں وہ ہائیلی پیڈ پروفیشنز سمجھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ کمان جو انکم حاصل کرنے والے یا سب سے زیادہ پروفیشنل بہتر جو ہیں وہ کمپیوٹر پروگرامرز کو ہی تصور کیا جاتا ہے اچھا جو آج پروگرامنگ پہ ہم اور بات کریں گے کہ پروگرامنگ ہم اس لئے کرتے ہیں کیونکہ یہ جو سوٹفیر کرییشن کا پروسس ہے پروگرامنگ جو ہے یہ ایک ایکسائٹنگ فن ہے یعنی کہ اس میں یہ صرف کرییٹیو ایکسسائز نہیں ہے بلکہ یہ ایک فن ہے اور اس سے جو پروگرامرز رہتے ہیں وہ نہ صرف اپنے پروفیشنلی انکم حاصل کرتے ہیں جنریٹ کرتے ہیں بلکہ وہ ایک فن کے طور پر اس کو لیتے ہیں اس کے علاوہ پروگرامنگ جو ہے یہ کسی بھی شخص میں بہت سائی سکلز دیویلپن کرتا ہے وہ سکلز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ایوری ڈائی لائف میں بہت زیادہ مطلب غار ثابت ہو سکتی ہیں ان میں یہ سکلز ہو سکتی ہیں کہ پروگرامرز جو ہوتا ہے یا ڈویلپرز جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو انیلیٹیکل سوچنے کی کوشی کرتا ہے انیلیٹیکلی دیکھتا ہے تو ایک شخص میں انیلیٹیکل ایبلٹیز پیدا کرنے کے لیے پروگرامنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پروگرامنگ ڈیزائن کرنے کے ساتھ ساتھ ہم روز مرہ زنگی کے اور بہت سکلز جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کریٹیکل ریڈنگ ہے انیلیٹیکل تھنکنگ ہے کریٹیویٹی ہے تو یہ ساری وہ صلاحیتیں ہیں وہ سکلز ہیں جو ایک انسان میں ڈویلپ ہوتی جاتی ہیں جون جون وہ پروگرامنگ کرتا جاتا ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں پروگرامنگ جو ہے وہ مختلف ایریاز میں استعمال ہو رہی ہے جیسے کہ کمپیوٹر گرافکس میں کمپیوٹر گرافکس کے لیے ہمیں پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے جو انٹرنیٹ پر ویب پیجز ہم دیکھتے ہیں سرف کرتے ہیں ان کے لیے پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے گیمز جو ہے وہ ڈویلپ کرتے ہیں وہ پروگرامنگ کے ہی ایک پروگرامنگ کو ہی استعمال کر کے ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پروفیشنل ساففیرز جو ہیں جیسے کہ اکاؤنٹنگ کے ساففیر ہیں میڈیسنز کے ساففیر ہیں بزنس کے ساففیر ان کو ڈویلپ کرنے کے لیے ہمیں پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وہ سارے سیناریوز ہیں جن میں ہمیں پروگرامنگ جو ہے اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے اس لیے پروگرامنگ کرنا یا سافٹر ڈولپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ پروگرامنگ جو ہے وہ ایک شخص میں کریٹیکل انالسز انیلیٹیکل تھنکنگ کی صداحیتیں اور ایبلٹیز پیدا کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پروگرامنگ جو ہے وہ کسی بھی شخص میں پروگرامنگ سالونگ ایبلٹیز جو ہے وہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری پیلا سکتی ہے تو پروگرامنگ نہ صرف ایک فن ہے بلکہ صرف اس کو اومفکیشنل سکل نہیں کہا سکتے بلکہ ایک مکمل فن ہے اور اس کو اگر لے کر چلیں گے تو ہمیں بہت زیادہ اس کے علاوہ پروگرامنگ جو ہے اس میں اس کے مدد سے ہمیں ہمارے اندر جو پروفیشنل ڈویلمنٹ ہو سکتی ہے پروفیشنل سکلز کی ڈویلمنٹ ہو سکتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کون کون سے سکلز ہیں ہمیں کریٹیکل ریڈنگ کہ ہم کیوں بھی اگر چیز لیتے ہیں تو ہم اس کو کریٹیکلی ریڈ کرنے کی کچھ کرتے ہیں اگر ہم ایک اچھے پروگرامر ہے اس کے بعد اندر ایٹیکل تھنکنگ ہے کریئیٹیو سینٹسیز اچھا جب پروگرامنگ کریں تو ہمیں دو چار چیزوں کی اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دو چار پوائنٹس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو پہلی بات ہمیں یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کمپیوٹرز آر سٹوپڈ ڈپ مشین ہے سٹوپڈ ہے یہ کچھ کرنے کی قابل نہیں ہے بیکار ہیں جب تک ہم ان کو انسٹرکشنز ادایات نہیں دیں گے درست ادایات نہیں دیں گے اس وقت تک یہ درست کام نہیں کریں گے یہ ان ادایات کے مطابق کام کریں گے جن کو جو ہم اس کو دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے کوئی بھی پرابلم ہے اس کو ساتھ کرنے کے لیے اگر ہم پروگرام دکھ رہے ہیں تو ہم اس کے مکمل ڈیٹیل اور اس کی ہر چیز کو کور کرنے کوشش کریں اور اس کے علاوہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو پروگرامنگ ہے اس میں ری یوزیبلٹی کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہمیں پروگرامنگ کے جو کوڈ ہم استعمال کرتے ہیں یا کچھ فنکشنز جو ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے ری یوزیبل ری یوز کریں گے تاکہ ہمیں پروگرامنگ جو ہے وہ کم سے کم کرنے پڑے نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ پروگرام کیا ہوتا ہے what is a program a program is a precise sequence of steps to solve a particular problem پروگرام ہوتا ہے کہ steps کی sequence ہوتی ہے ایک sequence سے ہم مختلف steps اقدامات اٹھاتے ہیں تاکہ ہم کسی مسئلے کو حل کر سکیں کسی مسئلے کا حل کرنے کے لیے جو ہم sequence سے steps اٹھاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پروگرام ہے اگر دوسری تعریف دیکھیں a computer program is a sequence of instructions written in a programming language to perform a specified task by the computer instructions کا وہ sequence ہے جو کہ ہم مختلف programming languages کو استعمال کر کے لکھتے ہیں تاکہ computer ان instructions کے مطابق ان حدایات کے مطابق اپنے task جو ہے وہ perform کرے اچھا جی اگر ہم پروگرام کی تعریف کو ڈیٹیل سے دیکھنے کوشی کریں تو ہمارے سامنے تین پوائنٹس جو ہے اس تعریف سے اس definition سے ہمیں ملتے ہیں وہ تین پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں sequence of steps اور instructions بنیادی طور پر پہلی بات جو ہے جو ہمیں اس definition سے ملی کہ sequence of steps جو ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے یا instructions کا sequence جو ہے وہ ہے second programming language جس programming language کو استعمال کر کے ہم نے یہ instructions یا sequence of instructions لکھنی ہے اور third ہے particular task اور problem کہ ہم جب programming language کو استعمال کر کے یا instructions لکھیں گے تو اس سے کوئی particular task complete ہوگی یا کوئی problem solve ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ program جو ہے وہ کیا ہے وہ sequence of steps ہے instructions کی جو instructions programming language کو استعمال کر کے لکھے جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کے result میں ہمیں کوئی particular task جو ہے وہ complete ہو کر ملتی ہے as a output it means that we must know exactly about the order of tasks to be done کہ ہمیں جو ہم نے کام کرنا ہے اس کے جو sequence of steps ہیں اس کا order ہمیں پتا ہونا چاہیے جو ہم نے perform کرنا ہے what will we do first and what will we do next and so on this order of steps should be taken to solve a particular problem so that at the end we can get the desired result اچھا پروگرام کو سمجھنے کے لیے ہم ایک example consider کرتے ہیں ایک scenario لیتے ہیں اگر ہم اس scenario پر بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ ساری چیزیں clear ہو جائیں گی کہ پروگرام کو ہم پروگرام کیا ہوتا ہے consider a scenario where someone asked about go to a nearby bus station کہ ایک صورتحال ہے کہ جس میں آپ سے کسی نے کہا کہ جو نزدیکی bus station ہے اس کا رستہ کیا ہے what exactly do you do to tell him the way go to go to nearest bus station a sequence of steps کہ آپ اس کو جو رستہ بتاتے ہیں وہ اصل میں کیا ہوتا ہے وہ sequence of steps ہی ہوتے ہیں تو آپ کیسے بتاتے ہیں go straight سیدھے جائیں اور half kilometer سیدھے چلتے جائیں next take left پھر کیا کریں left لینے کے بعد آپ پھر ایک کلومیٹر تک چلتے جائیں اور اس کے بعد اپنے دائیں طرف آپ دیکھیں گے تو bus stand آپ کو مل جائے گا جی تو یہ کیا تھا یہ ایک اصل میں یہ پروگرام کی ہی ایک شکل ہے یہ sequence of steps ہیں وہی sequence of steps ہیں جو کہ ہم computer کو دے سکتے ہیں اس اسی طرح ہم sequence of steps computer کو دیتے ہیں اور computer sequence of steps پر عمل کرتا ہے تو وہ desired task کو مکمل کرتا ہے اچھا جی یہ جو sequence of steps ہیں اس پر اگر وہ شخص چلتا ہے تو کیا کرے گا وہ اپنے required destination پر پہنچ جائے گا the precise sequence of steps ہیں the person who follows these steps will be at his required destination اچھا یہ ایک سینیریو ہے اس میں آپ نے کیا کیا کہ پانچ sequence of steps بتایا جس میں آپ نے مختلف جو ہدایات دینے کی کوشش کی تو یہ ہدایات اگر وہ فالو کرتا ہے شخص آپ سے جو بس سٹیشن کا پتہ پوچھنے والا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے destination پر پہنچ جائے گا تو یہ سینیریو جو ہے یہ sequence of instructions جو ہے یہ actually کیا ہے یہ human program ہے یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک انسانی program ہے جو ہم ہماری انگلیش language میں یا initial language میں لکھا ہے بلکل اسی طرح اگر sequence of steps کو ہم map کر لیں کمپیوٹر کی زبان میں جس کو کمپیوٹر آسانی سے سمجھ سکتا ہے مختلف programming language ہوتی ہیں کمپیوٹر کی جن کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان sequence of steps کو map کر سکتے ہیں کمپیوٹر کی زبان میں تو جب کمپیوٹر کی زبان میں یہ map ہو جائیں گے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر پروگرام کہہ سکتے ہیں تو بلکل اسی طرح ہم ہدایات یا instructions کمپیوٹر کو فرام کرتے ہیں اور کمپیوٹر ان instructions کو follow کرتا ہے اور ان کے فالو کرنے کے result میں ہمیں مطلوبہ جو output ہے وہ ملتی ہے اچھا جی امید ہے کہ آپ کو اس example سے جو پروگرام ہے اس کا concept clear ہو گیا ہوگا کہ پروگرام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے next ہم define کریں گے پروگرامر کے کمپیوٹر پروگرام جو ہوتے ہیں ان کو ہم software کہتے ہیں جو software کیا ہوتے ہیں software جو کی کمپیوٹر کے یا machine کے actually جتنے بھی عوامل ہیں ان کو control کرتے ہیں یا computer ان عوامل پر perform کرتے ہیں software کے ہدایات کے مطابق اچھا جی جتنے بھی software ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ظاہرہ بناتا ہے individual کوئی لکھتا ہے وہ جو software بنانے والے ہیں لکھنے والے ہیں ان کو ہم programmer یا developer کہتے ہیں all software that we use to make our computers useful is created by individuals who are called as programmers or software developers someone who can write computer program or in other words someone who can do computer programming is called a computer programmer اس کی اگر precise definition دیکھیں a computer programmer or a software developer is a person with the training and skills necessary to design create and test computer programs کہ ایک programmer یا software developer وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس یہ skills اور training ضروری training موجود ہوتی ہیں computer software کو design کرنے کی computer software کو create کرنے کی اور computer software کو test کرنے کی skills تو یہ ساری skills ایک programmer کے اندر موجود ہوتی ہیں اور وہ اس ان skills کو مختلف programming languages کو استعمال کر کے پروگرام لکھتا ہے اور computer اس پروگرام کے اندر لکھے گئی ہدایات یا instructions پر عمل کرتے ہیں نام سے ظاہر ہے کہ computer programming یا software engineering یا software development ایک پہچیدہ task ہے کافی زیادہ مشکل task ہے اور اس کے لیے detailed skills جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں computer software develop کرنے کے لیے create کرنے اور test کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا result یہ نکلتا ہے کہ computer programming is an exciting and rewarding carrier کہ computer programming کرنے والے جو professionals ہیں وہ ان کا carrier بہت زیادہ rewarding ہوتا ہے اور وہ اچھے خاص income کماتے ہیں نیکس ہم دیکھیں گے how a program works ایک جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کے پر بات کرنے سے ہم revise کرتے ہیں کہ program کیا ہوتا ہے program کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ program list of instructions ہے جو ہم CPU کو دیتے ہیں اور CPU ان instructions کو perform کرتا ہے ان instructions کے اندر موجود operations کو perform کرتا ہے اچھا جی وہ ادایات instructions یا command جو CPU perform کرتا ہے اس سے ہمیں کیا ملتا ہے specific operations جو ہے وہ solve ہو جاتے ہیں ہمارے اچھا اب CPU نے جب instructions perform کرنی ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ CPU جو ہے وہ ان ہدایات کو صرف machine language کے اندر accept کرتا ہے اگر وہ ہدایات instruction machine language کے اندر ہوں گی تو اپریشن perform کرے گا ایک اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں کہ 1011 0001 ہمارے سامنے لکھا ہو ہے تو یہ کیا ہے یہ اصل instruction ہے جو CPU کو دی جاتی ہے مختلف CPU کو دی جا سکتی ہے کچھ operation perform کرنے کی نہیں to a CPU this is an instruction to perform an operation it is written in zero and ones because CPU can understand instructions that are written in machine language and machine language instructions always have an underlying binary structure so we have to write instructions in machine language کے پروگرام کے لیے پروگرام کے لیے ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم کمپیوٹر کا جو CPU ہے اس کی زبان کے اندر یا machine language کے اندر ہم پروگرام لکھیں اور وہ پروگرام کے اندر جو ہدایات ہیں جو instructions ہیں وہ CPU کیا کرے گا ان کو understand کرے گا اور ان کے مطابق اپنے عوامل پر فارم کرے گا مگر ہم جانتے ہیں کہ جو پروگرام ہوتے ہیں وہ صرف ایک line پر یا ایک set of codes پر مشتمل نہیں ہو سکتے اس میں thousands even millions of machine language instructions ہوتی ہیں millions of lines ہو سکتی ہیں ایک پروگرام کے اندر جن لائن کے اندر ہدایات لکھے ہوتی ہیں سسٹم کے لئے وہ ہدایات پہلے hard disk میں store ہوتی ہیں اور پھر hard disk سے RAM میں copy کی جاتی ہیں اور پھر RAM سے CPU میں آجاتی اور CPU ان کو execute کرتا ہے the program to be copied from the disk into the main memory then the computer 's CPU executes the copy of that program in the main memory and the process is done this process is illustrated as below first کیا ہوتا ہے کہ پروگرام save ہوتا ہے scannery memory اندر اور scannery memory جیسے hard disk ویرہ میں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پروگرام کی فائل ہوتی ہے اور یہ لاکھوں مشین لینگویج کے انسٹرکشنز پر مشتمل ہو سکتی ہے اور یہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ظاہر ایک فائل کے اندر ہوتی ہے اور فائل جو ہے وہ ہارڈ ڈسک میں سیو کر دی جاتی ہے اس فائل کو کیا کیا جاتا ہے پروگرام جو فائل ہوتی ہے پروگرام کی وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ریم کے اندر سی پیو اس کو ریم کے اندر منگوا لیتا ہے اور نیکسٹ پھر وہ پروگرام جو ہوتا ہے وہ سی پیو کے پاس جاتا ہے اور سی پیو اس میں سے مختلف انسٹرکشنز حاصل کرتا ہے اور ان کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے یہ پکچر مکمل ایلسٹریٹ کر رہی ہے کہ پروگرام کیسے کام کرتا ہے اصل میں پروگرام ہدایات کا ایک سیٹ ہے اور وہ ہدایات جو ہوتی ہیں وہ ایک فائل کی صورت میں ہارڈ ڈسک میں سٹور کر دی جاتی ہیں پھر ہارڈ ڈسک سے وہ ہدایات ریم میں شفٹ ہوتی ہیں یا پروگرام کو ریم میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور ریم سے پھر سی پیو ہر ایک انسٹرکشنز کو ہر ایک انسٹرکشن کو فیچ کرتا ہے اور اس کے مطابق ایکزیکیوشن کرتا ہے یا عمل درامت کرتا ہے اس کے ایک اور پکٹریل ریپریزنٹیشن دیکھ لیں کہ ہارڈ ڈسک ہے اس کے اندر پروگرام سٹور ہوتا ہے سکینڈری سٹورج میں سکینڈری سٹورج سے وہ مین میمری میں شفٹ کیا جاتا ہے زیرو ون کی زبان میں وہ مین میمری میں شفٹ ہو گیا اور وہاں سے سی پیو جو ہے وہ انسٹرکشنز جوتی ہیں ادایات جوتی ہیں ان کو باری باری فیچ کرتا ہے حاصل کرتا ہے اور ان کے مطابق کام کرتا ہے اچھا جی پروگرام کے یہ کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم میں ایک نام دے سکتے ہیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فیچ ڈیکوٹ ایکزیکیوٹ سائیکل کہ اصل میں یہ ایسا سائیکل ہے ایسا چکر ہے جس میں سی پیو کیا کرتا ہے ہارڈ ڈسک سے پروگرام کو کاپی کر کے مین میمری میں لے کے جاتا ہے اور مین میمری سے انسٹرکشنز جو ہیں ان کو باری باری فیچ کرتا ہے اور ان کو ایکزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک سائیکل ہے یہ چکر ہے اور یہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے کہ پروگرام کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ مین میمری میں اور مین میمری سے CPU میں آتی ہیں اور CPU ان کو execute کرتا ہے اور یہ جو process ہے اس کو ہم کہتے ہیں fetch decode execute cycle ان کو تھوڑا سا elaborate کر لیتے ہیں fetch decode اور execute کیا ہے fetch a program is a long sequence of machine language instructions the first step of the cycle is to fetch or read the next instruction from the memory into the CPU fetch کیا ہے fetch سے مراد یہ ہے کہ چونکہ machine language کے اندر جو ہدایات ہوتی ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں وہ long sequence ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ main memory کے اندر جو ہدایات پڑی ہوتی ہیں ان کو CPU جب read کرتا ہے اور اس read کرنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں fetch کرنا fetch کے بعد next process جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے decode a machine language instruction is a binary number that represents a command that tells the CPU to perform an operation in this step the CPU decode the instruction that was just fetched from the memory to determine which operation it should perform کیا ہوتا ہے کہ fetch کے بعد CPU کے پاس جو binary code یا binary numbers آتے ہیں وہ CPU سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان binary numbers میں ان کو decode کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان binary numbers میں کیا ہدایت ہے کیا instruction ہے اور پھر اس instruction instruction کو perform کرنے کی کوشش کرتا ہے next جو عمل ہے وہ ہے execute کا کہ جب instructions decode ہو جاتے ہیں تو ان کو CPU perform کرتا ہے اس process کو ہم ایک تصویر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھے جیسے picture کو دیکھیں گے تو ہمارے سامنے main memory main memory میں جو instructions ہیں وہ موجود ہیں وہ millions of instructions ہو سکتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ CPU ان instructions کو جب لیتا ہے پڑھتا ہے تو اس عمل کو کہتے ہیں fetch read کرنے کے عمل کو جب read کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے decode کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان instructions کے اندر کیا ہدایت ہیں کیا instructions ہیں کون سے operations perform کرنے اور next عمل میں کیا ہوتا ہے کہ ان instructions کے اندر جو ہدایات ہوتے ہیں جو operations ہوتے ہیں ان کو perform کر دیا جاتا ہے تو یہ تین step ہوتے ہیں اصل میں پروگرام کو main memory سے اٹھا کر جب CPU میں لائے جاتا ہے تو تین عمل ہوتے ہیں fetch, decode and execute اور یہ مسلسل ہو رہے ہوتے ہیں یہ cycle مسلسل چال رہا ہوتا ہے کہ ایک instruction کو fetch کیا جاتا ہے decode کیا جاتا ہے اور پھر اس کو execute کیا جاتا ہے پھر next instruction پھر next پھر next اور اس طرح یہ process چلتا رہتا ہے next ہے جی topic ہے computer language اور computer programming language اور computer languages اچھا جی اس کو اگر define کرے programming language کیا ہوتی ہے programming language is a formal language that specifies a set of instructions that can be used to produce various kind of output programming languages جو ہوتی ہیں وہ formal languages ہوتی ہیں جو کہ ہم instructions لکھنے کے لیے computer کے لیے instructions لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر ان instructions سے مختلف قسم کی output پھر اصل کرتے ہیں تو اصل میں یہ وہ زبانے ہیں یہ وہ languages ہیں جو کہ computer کو ہدایات لکھ کر دینے کیلئے استعمال ہوتی ہیں یہ مقصود ہوتی ہیں formal ہوتی ہیں ان کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں ان کو آگے چل کر دیکھیں گے فیلال ان کو دیکھتے ہیں کہ programming languages generally consist of instructions for a computer programming languages can be used to create programs that implement specific algorithm a language consists of all the instructions to make a request to the system for processing a task کہ ایک language جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ تمام ہدایات موجود ہوتی ہیں کہ جو کہ ایک system کو مختلف processes یا مختلف task کو process کرنے کے لئے استعمال کی جا سکتی ہیں from the first generation and now the fourth generation of the computer there were several programming languages used to communicate with computers کون کون سی ہو سکتی ہیں آگے چل کے بات کریں گے a computer language includes various languages that are used to communicate with computer machines some of the languages like programming languages which is a set of codes or instructions used for communication the machine all the languages that are now available are categorized into two basic types وہ types کون سی ہو سکتی ہیں low level language and high level language کہ جتنے بھی programming languages ہیں جو کہ کمپیٹر کے ساتھ communicate کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں کمپیٹرز کو ہدایات دینے کے لئے استعمال ہو سکتی ہیں ان کی اقسام دو ہیں high level language اور low level language high level language ہم ان languages کو کہتے ہیں ایسی languages جو کہ کمپیٹر پروگرام دیکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں لیکن ہماری national language کے قریب تار ہوتی ہیں جن کو ہم انسان آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جبکہ low level languages وہ languages ہوتی ہیں جو کہ machine language کے قریب تار ہوتی ہیں اور machine language اس میں شامل ہے اور جن کو computer آسانی سے سمجھ سکتے ہیں computer کی machine یا process CPU آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ان کو low level languages کہتے ہیں آگے چل کے ان کو define کرتے ہیں low level language کی پہلے بات کر لیتے ہیں low level languages are the machine codes in which the instructions are given in machine language in the form of zeros and ones to a computer system کہ machine language وہ language ہے وہ اصل میں کیا ہے machine code ہے جس جو کہ machine code جس کے اندر ہم computer کو مختلف instructions دیتے ہیں اور وہ codes جو ہیں وہ کیا ہے وہ zeros اور ones پر مشتمل ہو سکتے ہیں it is mainly designed to operate and handle all the hardware and instructions at architecture of a computer machine like language and there are two types of low level جس جی low level language وہ languages جو کہ machine codes پر مشتمل ہو سکتے ہیں zero one کی شکل میں اور ایسی languages ہیں جن کو computer hardware یا computer system جو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور ان کے اندر جو ادایات ہوتی ہیں ان کو perform کرتے ہیں اچھا جی یہ low level languages جو ہوتی ہیں ان کی دو آگے قسام ہیں ایک کو کہتے ہیں machine language اور دوسری کو کہتے ہیں assembly language machine language in 1940 سے جب سے electronic computers کا آغاز ہوا ہے تب سے یہ machine language ہے ہمارے پاس کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو electronic digital computers ہیں یہ zero one کی زبان پہ کام کرتے ہیں machine language پہ کام کرتے ہیں اس لئے جب سے یہ digital computers بنے ہوئے ہیں تب سے یہ machine languages ساتھ ساتھ یہ 1940 سے چل رہی ہے اور ان languages کو ہم کہتے ہیں first generation language اور یہ language کون سے ہے machine language zero one کی زبان میں second language ہے assembly language یہ 1950 میں بنائے گی اور کیوں بنائے گی کیونکہ machine language یا zero one کی زبان میں پروگرامنگ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا اس لئے کچھ neimonics یا codes یا ایسے کہہ نimonics کو استعمال کر کے کچھ symbols کو استعمال کر کے زبان بنائے گی جو کہ تھوڑی سے سمجھنے میں آسان تھے یا جس کو استعمال کرنا تھوڑا سا آسان تھا اور یہ 1950 میں بنائے گئی اور اس کو ہم کہتے ہیں second generation language اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں intermediate level language کیونکہ یہ machine language نہیں ہے low level language نہیں ہے لیکن low level language کے قریب تار ہے جبکہ high level language بھی نہیں ہے تو اس لئے اس کو کہہ سکتے ہیں intermediate level language تو یہ تو تھی low level language جس میں machine language ہے اور assembly language ہیں ان کی detail ہم انشاءاللہ next lecture میں دیکھیں گے next ہے high level language high level language جو ہے ان third generation languages بھی کہتے ہیں اور 1960s سے start ہے third generation language اور ان کو high level languages اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ computer کی زبان سے تھوڑی دور ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ natural language کے قریب تا رہے خدرت زبان جس سے انسان کو یہ languages سمجھ نہ آسان ہو جاتا ہے high level languages are the most used and more considered programming language that helps a programmer to read write and maintain اس کے علاوہ high level languages جو ہوتی ہیں یہ natural language کی same یا equal to سمجھی جا سکتی ہیں کہ ان کو سمجھ نہ آسان ہو جاتا ہے انسان کے جوا یہ ساری high level languages ہیں اور ان کو سمجھ نہ آسان تو ہوتا ہے لیکن ان کے لئے ہمیں translator کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان languages میں لکھے گئے پروگرام کو translate کریں machine کی language کے اندر یہ تو تھیں مختلف exam languages کے next lecture میں تفصیل سے بات کریں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے next lecture میں کون کون سے مزید اقسام ہے برحال آج کا lecture یہ ہاں تک ہی تھا آج کے lecture میں ہم نے introduction programming دیکھا programming کیوں ہم کرتے ہیں پروگرام کو پروگرامر کو define کرنے کچھ کی ہم نے یہ دیکھا کہ پروگرام کام کیسے کرتا ہے اور last میں ہم دیکھیں آج کے lecture باس اتنا ہی ہے کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ کومیٹ میں لازمی پوچھئے گا انشاءاللہ next lecture تک اللہ حافظ